ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار، عظمہ بخاری اور شیل عرزہ صاحب سندھ میں بلاول نے یہی کہا ہے کہ جو بھی کر لیں نیپ کے ذریعے ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی ہمیں نہیں دبایا جا سکتا بلاول نے بھی یہ بات کیلئے کہ شیل صاحب بھی کیٹیگریکلی ڈار صاحب نے کہہ دی ہے خان صاحب بھی بار بار کہہ رہے کوئی اینار ہونی ہوگا کوئی اینار ہونی ہوگا شیخ صاحب جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے مانتے ہوئے دیکھا ہے دیتے والی کوئی میں نے بات نہیں کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے شیخ صاحب کا بلکل واضح بیان ہے اور شیخ صاحب تو وہ آدمی ہے جو سٹریٹ اوے دھمکی دیتے ہیں پھر نیچے سے کوئی آدمی کان میں کچھ کہتا ہے تو بات بھی بڑے بے ڈھنگے طریقے سے بدلتے ہیں یہ بلکل ان کی واضح بات ہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بڑے ماسٹر ہیں یہ ڈیل کر لیں گے یہ چلے جائیں گے چھ مہینے سے اتنا ٹائم ہوگا اتنا ہوگا اتنا ہوگا تو آپ شیخ صاحب کی بات کرتی ہیں آج کے آپ اخبار اٹھائیں اور اس کے بھی تفسریں پڑھیں اس میں بھی یہ باتیں لکھی گئی ہیں کچھ اخبار اگر آپ کہیں تو میں ان کو ویسے بھی پڑھ دوں کہ شیخ صاحب کے ستارے چمکنے والے ہیں اور مطلب یہ تفسریں لکھے جا رہے ہیں میں خود نہیں کہہ رہی میری پارٹی نے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پر شہباز شریف صاحب کو یہ ملے کو خیر مغدم کیا ہے لیکن آج کے اخبار میں یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ یہ بات شہباز شریف صاحب سے کی گئی کہ آپ کو تو موقع ملے گا لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو ہیں ان کو ریلیف اس شکل میں ملے گا کہ وہ پانچ سال تک خاموش رہیں جس پہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کیونکہ جیل میں ہی تھے تو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ باہر نکل کے لوگوں سے مشورہ کر سکیں اس بات کو مان لیں اس لئے یہ چھ اپتے دیے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہے یہ آج کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہاں ہے وزیر آزم صاحب کا بیان کہ یہ اخبارات پر یہ نہ کیا جائے جو حال اس وقت میڈیا پر پابندی کا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے سب کو بھی معلوم ہے اب رہی دوسری بات نیپ کی تو ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت نیپ کے کردار پر بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی جو لوگ سیاست پر تفسرہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ بات حیران کن ہے کہ محمد ڈیم کا ٹھیکہ دو دفعہ منسوخ ہوا ہے تو دس عرب روپے کا نقصان ہوا ہے لیکن نیپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے آج کے اخبار میں یہ بھی بات ہے کہ ایک وزیر صاحب ہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اساسے سورہ عرب روپے پہ پہنچ گئے لیکن نیپ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی باقی عظمہ نے ذکر کیا وہاں کی کی پی کے میں جو بچے انرولد ہوئے ان کو گیارہ سو روپے بھی باقیدہ دیے جا رہے تھے اور ان میں سے کیا کچھ بھی انرولد نہیں تھا کچھ پرسنٹ تھی تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں پیڈو ایک آثورٹی ہے پختونخواہ کی جو ہے پاور انرجی ڈیویلپمنٹ آثورٹی اور اس طرح کے اور یہ جو آپ کا عراضی مالم جببہ عراضی کیسز کے علاوہ بھی تو بات بہت ہے اصل بات یہ ہے کہ بابر آوان کے خلاف تو ریفرنسز تک داخل ہو چکے ہیں اور دہنگیر ترین خان پر بھی جی آئی ٹی بننی تھی وہ ابھی تک کیوں نہیں بنی تو یہ یک طرفہ جو کاروائی ہے اور شرمناک طریقہ تو وہ ہوا جو کہ ہم نے دیکھا کہ سپیکر سندھ اسیملی کے گھر میں گھس کے ساڑھے ساتھ گھنٹے جس طرح سے حفظ بیجا میں گھر والوں کو رکھا گیا اور میل میمبرز کو بھار نکال دیا گیا نوکرو تک کو تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم اس پہ خاموش تو نہیں رہ سکتے اور ہم اس پہ بات کریں گے اور ہم درنے والے نہیں ہیں ہم